ملک زیادہ جابیت شو ملک زیادہ جابیت صاحب اپنی شخصیت کے ساتھ پوری دنیا کو متاثر کرتے ہیں بھوپال کا یہ مشاعرہ راہل بھئیہ اور مہندر بھئیہ کی کوشش ہے اور آخر میں صرف اتنی سی بات کہ یہ مشاعرہ کامیاب ہوا یا نہیں ہوا یہ فیصلہ تو بھوپال کے لوگ کریں گے لیکن یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم یہاں آ کر آپ سب کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے واقعی محبتوں کے اس سفر میں ہم جیسے چراغوں کا ساتھ دے کر حابت کیا ہے کہ محبتوں میں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر ہی ہم اس سفر کو پورا کر سکتے ہیں پہلے تعلیم سے تم موڑ دیے جاؤ گے پھر کسی جرم سے تم جوڑ دیے جاؤ گے ہاتھ سے ہاتھ کی زنجیر بنا کر نکلو ورنہ دھاگے کی طرح توڑ دیے جاؤ گے یہ مشاعرے کا مقصد ہے جس کے تحت یہ مشاعرہ ہوا آئیے آپ سب میرا ساتھ دیں میں یہاں سے وہاں تک جہاں جہاں بھی لوگ موجود ہیں گزارش کرتا ہوں کہ میرے ساتھ اپنے تالیوں کی گونج میں آج کے مشاعرے کے صدر ہندوستان کے بہت ہی معنی شاعر اور بہت ہی محبوب شاعر جنب ملک زیادہ جعوید کو یہاں مائک پر آنے کے لئے کہیے میں ان سے گزارش کرتا ہوں تشریف لائیں خطبہ صدارت کے لئے بھی اور اپنا کلام پیش کرنے کے لئے بھی جنب ملک زیادہ جعوید مائک پر دوستو مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ آج پہلی مرتبہ شاید اس گراؤن میں مشاعرہ ہو رہا ہے اس سے پہلے وہاں مشاعرہ ہوتا تھا اقبال میدان میں لیکن کسی وجوہات کے بنا پر وہاں نہیں ہوا تو لوگوں کا یہ خیال تھا کہ وہاں یہاں وہ مشاعرہ اتنا کامیاب نہیں ہوتا جتنا وہاں ہوتا تھا لیکن آج آپ لوگوں نے یہ ثابت کر دیا کہ کہیں بھی مشاعرہ ہو مشاعرہ سننے والوں سے مشاعرہ کامیاب ہوتا ہے دوسری بات ایک بات اور میں بتانا چاہتا ہوں راہل بھائی کو بھائی صاحب کو اور خاص طور سے ویجی تیواری جی کو کہ اگر ایسے لوگ ایسی شخصیت ہر شہر میں چار پانچ لوگ ہو جائیں تو پورا دیش ام کے ساتھ رہے گا صحیح بات اتنے لوگوں کو جوڑنا اور ان کے جذبات کی نمائندگی کرنا یہ صرف انہی لوگوں کا کام ہے اور شہرہ نے اپنے لیے بڑی تعلیاں بجائی ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ راہل بھائی کو بھائیزائن کو اور مہندر بھائیہ اور کیا بولتے ہیں ویجی تیواری جی کو کو بہت زوردار تعلیوں سے ان کا ساکت تاکہ ان کا خوصلہ بڑھے اور یہ ایسی طریقے کا پروگرام کرتے ہیں اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ سیاست جب لڑکھا آتی ہے جب گرنے لگتی ہے تو اس کو سمحالتا ہے ساہیت عدب شائری اور یہی بات ہے لوگوں نے کہا ہے بڑے بڑے بودھجیوں نے یہ کہا ہے کہ شائر و عدیب وہ آئینہ ہوتا ہے جس میں لوگوں کو اپنی شکل دیکھتی چاہیے تو آج مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ ایک شاندار پروگرام کی اجھتا مجھ سے کرائی گئی میں بہت چھوٹا آدمی ہوں لیکن مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ آج میں بڑے لوگوں کے درمیان آیا میں کچھ شیر پیش کر دوں ارشادی آلی جی جعفید بھائی شیر یہ حضرات کی اندھیروں سے میرا رشتہ بہت ہے اندھیروں سے میرا رشتہ بہت ہے مجھگنوں ہوں مجھے دیکھتا بہت ہے مجھگنوں ہوں مجھے دیکھتا بہت ہے اور میرے نوجوان دوستو یہ شیر پیش کر رہا ہوں کہ آج کل ایک چلن نکلا ہے کہ بڑی بڑی ڈگنیاں لے کے لوگ اپنے دیش سے ویدیش جاتے ہیں نوکری کرنے کے لیے ایک ایسا ہی ہجرت ہوئی تھی 1947 میں اس ہجرت کو میں آج کے ہجرت سے جوڑنا ہوں کہ اندھیروں سے میرا رشتہ بہت ہے مجھگنوں ہوں مجھے دیکھتا بہت ہے بطن کو چھوڑ کر ہرگز نہ جانا بطن کو چھوڑ کر ہرگز نہ جانا مہاجر آنکھ میں چھوڑ کر ہرگز نہیں مہاجر آنکھ میں چھوڑ کر ہرگز نہیں خوشی سے اس کی تم دھوکہ نہ کھانا، پریشانی میں وہ ہستا بہت ہے۔ خوشی سے اس کی تم دھوکہ نہ کھانا، پریشانی میں وہ ہستا بہت ہے۔ اور دوستو یہ بھی شیر سن لو، سچا ہو کہ میاں اس شخص سے خوشیار رہنا۔ میاں اس شخص سے خوشیار رہنا؟ سبھی سے جھکے جو ملتا بہت ہے۔ واہ! میاں اس شخص سے خوشیار رہنا، میاں اس شخص سے خوشیار رہنا، سبھی سے جھکے جو ملتا بہت ہے۔ سبھی سے جھکے جو ملتا بہت ہے۔ کچھ شیر اور سن لیجیے ازاد، میں شیر سنانا، عدل میں ہمارے امیر لوگوں سے میں اس لیے نہیں ملتا، اس کی فرمائش کر رہا ہوں، اُدھر سے آواز آ رہی ہے۔ اہاں بڑے لوگوں سے کیا ہے؟ یہی ہے امیر لوگوں سے کہ مریض ہم کو دوائیں بتانے لگتے ہیں۔ مریض ہم کو دوائیں بتانے لگتے ہیں۔ برا ہو وقت تو سب آزمانے لگتے ہیں۔ مریض ہم کو دوائیں بتانے لگتے ہیں۔ یہ ہے جعوید بھائی سپیشل۔ برا ہو وقت تو سب آزمانے لگتے ہیں۔ اور یہ شیر دیکھیں کہ نئے امیروں کے گھر بھول کر بھی مت جانا۔ نئے امیروں کے گھر بھول کر بھی مت جانا ہر ایک چیز کی قیمت بتانے لگتے ہیں۔ واہ 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 نئے امیروں کے گھر بھول کر بھی مت جانا۔ ہر ایک چیز کی قیمت بتانے لگتے ہیں۔ ہر ایک چیز کی قیمت بتانے لگتے ہیں انہوں نے آج آئے کچھ سچی سچی باتیں کر لیں ہاں یہ بھی جو دوسروں سے غزر کے بھئی کیا آپ نے بالکل ترتیب بنا رکھی ہے کیا کیا کرنا ہے مطلع سن لیں آپ نے اشارہ نہیں دیا کہ ٹھیک سے چلیے بہندر بھئی ٹھیک سے چلیے مجھے تیوارید آپ آپ کا دم بھوپائی لیے بہت غنیمت کہ ٹھیک سے چلیے راستوں میں بہت ٹھیک سے چلیے راستوں میں بہت لوگ مرتے ہیں حادثوں میں بہت لوگ مرتے ہیں حادثوں میں بہت یہ سچا شیر پڑھنا ہوں ہمارے منچوں کا یہ حال ہو گیا ہے سنو دوستوں ٹھیک سے چلیے راستوں میں بہت لوگ مرتے ہیں حادثوں میں بہت ایک مصرہ جو کہ نہیں سکتے ایک مصرہ جو کہ نہیں سکتے جا رہے ہیں مشاعروں میں بہت ایک مصرہ جو کہ نہیں سکتے ٹھیک سے چلیے راستوں میں بہت لوگ مرتے ہیں حادثوں میں بہت ایک مصرہ جو کہ نہیں سکتے جا رہے ہیں مشاعروں میں بہت اور یہ شیر پڑھنا ہے کہ منزلیں دور ہو گئیں مجھ سے منزلیں دور ہو گئیں مجھ سے منزلیں دور ہو گئیں مجھ سے لوگ شامل تھے مشوروں میں بہت اور ہم لوگ تو بظاہری سٹیج پہ ہوتے ہیں ساتھ ساتھ رہتے ہیں ایک شیر اشارہ کرنے کوشش کی منزلیں دور ہو گئیں مجھ سے لوگ شامل تھے مشوروں میں بہت ایک دوجہ سے ہیں خفا سارے ایک دوجہ سے ہیں خفا سارے کھیچہ تانی ہے شائروں میں بہت ایک دوجہ سے ہیں خفا سارے کھیچہ تانی ہے شائروں میں بہت کھیچہ تانی ہے میں اصل میں ایک شیر ایک خاص طور سے غزل پیش کرنا چاہتا ہوں میری ملاقات ارجون سنگھ جی سے تھی اور ارجون سنگھ سے یوں سوالے سے تھی کہ میرے پتا جی کے جاننے والے تھے اور اور بہت گھنی سمبن تھے میں دلی میں رہتا ہوں نوڑا میں رہتا ہوں تو جب یہ منسٹر تھے اُن زمانے میں میرے پتا جی جب آتے تھے تو اکثر جائے کرتے تھے ارجون سنگھ سے ملنے اور وہ آپ کو تو آپ لوگ بلا شبہ بہت بڑے لوگ ہیں کہ آپ کی سرزمین نے ایک ایسا لیڈر پیدا کیا ایک ایسی شخصیت پیدا کیا جو قومی جہتی کی مثال تھی اور ایسے لوگ اب سیاست میں پیدا ہونا مشکل بہت مشکل ہے اب ایسے لوگ پیدا ہونا بہت مشکل ہیں اب وہ شیر پیش کر رہا ہوں وہ غدل پیش کر رہا ہوں جس میں ایک شیر میں ان کی نظر کروں گا خاطتا ہوں ارشاد مشکل بھائی موجود ہیں دو ایک نئے شیر پڑھیں جی جی پڑھیں اس کے بعد وہ غدل پیش کرتا ہوں کہ امیری تیری کیا یہی شان ہے کوئی نئی بات کہا ہو دوستو تو آپ کی توجہ چاہوں گا آپ کی دا چاہوں گا امیروں کا جو حال ہے ہر بڑے شہر میں وہ پیش کرنے کی کوشش کی امیری امیری تیری کیا یہی شان ہے ہر ایک گھر میں قسطوں پہ سامان ہے واہ 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 یہ ای 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 مائی کلچر پر کیا زبردست چوٹ کی ہے جعوید بھائی آپ نے واہ واہ یہ امیری تیری کیا یہی شان ہے ہر ایک گھر میں قسطوں پہ سامان ہے ہمیں باتنے کی جو ساجش کرے واہ ہمیں باتنے کی جو ساجش کرے وہ انسان نہیں ہے وہ شیطان ہے واہ واہ ہمیں باتنے کی جو ساجش کرے اسے جانے ہیں یہاں کڑوی چیزیں نہ بیچیں حضور یہاں کڑوی چیزیں نہ بیچیں حضور یہ بھارت مٹھائی کی دو کان ہے واہ واہ یہاں کڑوی چیزیں نہ بیچیں حضور اب میں وہ غزل پیش کرنا چاہتا ہوں اور اس کا بیگراؤنڈ یہ ہے کہ آپ نے تمام شاعروں کو سنا سارے لوگ آگئے مشاعرے کا منچ جو ہے مشاعرے کا جو شاعر ہے یا کبھی سمیلن کا جو منچ ہے وہاں آمن و پریم کی بات کی جاتی ہے دوستی کی بات کی جاتی ہے ایکتہ کی بات کی جاتی ہے تو جس بات کو کہنے کی کوشش کی ہے دیکھئے کہ جدر دیکھو ستمگر بولتے ہیں واہ جدر دیکھو ستمگر بولتے ہیں میری چھت پر کبوتر بولتے ہیں واہ 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 جدر دیکھو ستمگر بولتے ہیں میری چھت پر کبوتر بولتے ہیں اور بھی سیر سلیے جی انشاءال کی ذرا سا نام اور کپا کر ذرا سا نام اور شورت کو پا کر ہم اپنے قط سے بڑھ کر بولتے ہیں واہ 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 کیا کہنا جعبید بھائی ذرا سا نام اور شورت کو پا کر ہم اپنے قط سے بڑھ کر بولتے ہیں اور کھنر میں میں لکھلاؤں سے آتا ہوں بھائی گراؤنڈ میں لکھلاؤں کی ہے وہاں بڑے کھنر ہیں آپ لوگوں نے بھی دیکھا دیکھئے ہم نے محسوس کیا آپ نے بھی محسوس کیا کہ کھنر میں بیٹھ کر ایک بار دیکھو کھنر میں بیٹھ کر ایک بار دیکھو گئے وقتوں کے پتھر بولتے ہیں واہ 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 کھنر میں بیٹھ کر ایک بار دیکھو ہاں پتھر بولتے ہیں اور یہ بھی سچا شیر صاحب ہمارے لیے تو یہ دو شیر بہت اہم ہیں کہ سمل کر گفتگو کرنا بزرگو سمل کر گفتگو کرنا بزرگو سمل کر گفتگو کرنا بزرگو کہ بچے پلٹ کر بولتے ہیں بہت اچھا شیر ہے بھائی جعوید بھائی کیا کہنا سمل کر گفتگو کرنا بزرگو کہ بچے اب پلٹ کر بولتے ہیں کہ بچے اب پلٹ کر بولتے ہیں عزرات یہ وہ شیر ہے آپ آدھرنی آجہانی ارجن سنگھ جی کی تصویر دیکھ لیے اور یہ پھر میرا شیر دیکھئے جی کہ بچے اب پلٹ کر بولتے ہیں کچھ اپنی زندگی میں مر چکے ہیں کچھ اپنی زندگی میں مر چکے ہیں کچھ اپنی زندگی میں مر چکے ہیں کچھ ایسے ہیں جو مر کر بولتے ہیں واوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو موسیقی